سپیکر پنجاب اسمبلی سردار سبتین خان نے سابق سیکرٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کو موطل کر دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے خاجہ نصیر سے جی خاجہ نصیر اپ ڈیٹ کیجئے کیا وجہ سامنے آئی موطل کرنے کی جی بلکل اس وقت پنجاب اسمبلی کے جو سیکرٹری ہیں انہوں نے سابق سیکرٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی جن کے خلاف سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علائی کی ایمہ پر متعدد کرپشن کیسز ان کے خلاف درج ہوئے تھے انہیں آج ان کے عوضے سے موطل کر دیا ہے اس وقت محمد خان بھٹی کے خلاف انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں بے ذابطگی پر مبدی موقعیاں دینے اور مختلف کرپشن کیسز جو ہیں وہ ان کے ریجسٹریشن ان کے خلاف ہو چکی ہوئی ہے جبکہ دوسری جانب جو ڈائریکٹر جنرل پارلیوانی امور ہے رائے ممتاز پاور جنہیں ری اپائنٹ کیا گیا تھا پنجاب اسیملی میں انہیں بھی ان کے عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے رائے ممتاز بابر کی جو ری اپائنٹمنٹ تھی اسے مکمل طور پر انلیکل ڈیکلئر کیا گیا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چودری پرویز علائی ثابت مزیراعلا پنجاب کی رہشکہ پر بحیثیت سپیکر جو ساٹھ پنجاب اسیملی کے ملازمین تائنات کیا گئے تھے جن میں سیکیورٹی سٹاف تھا ڈرائیور تھے باورچی تھے ٹیلی فون آپریٹر تھے ان تمام ملازمین کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے اوورال اس وقت تک ثابت مزیراعلا پنجاب چودری پرویز علائی کی سربیس پہ محمور تقریباً بیس کے قریب جو پنجاب اسیملی کی اسیملی کی سٹاف ہے اسے موطل کیا گیا ہے ساٹھ کو واپس بلایا گیا ہے جبکہ دو سینئر افسران جن میں محمد گارل بٹی اور آئے ممتاز بابر شامل ہیں انہیں ان کی نوکریوں سے ہٹا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اپڈیٹ کرنے کے لئے شکریہ